اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یوٹیوب چینل مجاہد علی افیشل تو دوستو آج ہم نے سفر کیا ہے لاہور سے اسلامباد سے لاہور تو اب بھی لاہور پہنچ گئے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ راوی ٹول پلازا ہے تو میں نے سوچا آپ کو راوی ٹول پلازا سے لے کے آگے جہاں تک ٹھوکر نیاز بیگ تک جو ہے وہ موٹر ویسے ہی آپ کو لاہور دکھاؤں تو دیکھیں گاڑیاں جو وہ موٹر ویسے پہ چال رہی ہیں یہ بھی دریائے راوی شروع ہو گیا دریائے راوی اب اتنا سارا رہ گیا جو کہ بہت بڑا دریائے ہوتا تھا کسی ڈور میں وہ بھی میرے خیال میں شاید گٹروں نالیوں کا پانی ہوگا اور یہ ریت ہے ریت کا بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے لوگوں کا اس طرح دریائے راوی سے ریت نکالی جا رہی ہے تو گاڑی اپنی فول سپیڈ کے ساتھ جا رہی ہے اور لگتا ہے کوئی دس بارہ منٹ میں ہم لوگ ٹھوک کر پہنچ جائیں گے تو یہ لاہور کا بیلونی سین ہے فصلے ہیں سبزہ ہیں اور کافی خوبصورت فضائے ہیں میں نے سوچا آپ کو موٹر فیر سے ہی تھوڑا لاہور دکھا دیا جائے پہلے یہ گاڑی جو ہے یہ لاہور سے اندر سے ہوگا نیازی ایڈا سے ہوگا پھر باہر آتے تھے ٹھوکر نیاز بیگ لیکن آج میرے خیال میں یہ ڈائریکٹ ٹھوکر نیاز بیگ ہی جائے گی تو دوستو یہ ہے لاہور شروع ہو گیا آپ دیکھیں یہ شاید گلش رہ راوی ہے اس طرح یہ مختلف انٹرچینجز آئیں گی یہ شاید بابو صاحب کو انٹرچینج تھی جو کہ نیازی ایڈا اور اندرونے لاہور جائے گی جبکہ یہ گاڑی شاید سیتا جا رہی ہے جو کہ ٹھوکر نیاز بیگ جائے گی کہیں کہیں سے ویلڈ ویل پیری آئے گا اور کہیں کہیں سے تھوڑا جورل سائریا آئے گا یہ دیکھیں بسیں جا رہی ہیں جو نیازی ایڈا اور جی ٹی یہ نیازی ایڈا اور لاری ایڈا سے بسیں نکلی ہیں وہ ادھر سے آئی ہیں اور موٹر وی پہ اب یہاں سے یہ جائیں گی ٹھوکر نیاز بیگ موٹر وی سے ہی اگر نکل جائیں تو صحیح ہے اگر ہم لوگ ٹھوکر نیاز بیگ اندر اندر سے آئیں تو کافی ٹائم لگتا ہے اور بہت زیادہ راش ہوتا ہے اور مٹی اگر اب اس طرح کا دھوہ بہت زیادہ راش ہوتا ہے جب ہم اندرونے لاہور سافر کرتے ہیں تو اور بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ایسا فر میں تو یہ بہت اچھا کیا جو انہوں نے موٹر وی سے ہی نکلے ہیں کوئی ساتھ آٹھ منٹ ہیں ہم لوگ انشاءاللہ ٹھوکر نیاز بیگ پہنچ جائیں گے گاڑی بہت اچھی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے ٹھوکر نیاز بیگ پہنچ جائیں گے دور کا بیرونی منظر کافی خوبصورت ہے موٹر وی کے ساتھ ساتھ اب یہاں سے آگے گاؤں شروع ہو جائیں گے محلے شروع ہو جائیں گے اور یہاں سے لائف سٹاک اور ڈیری فارم بہت زیادہ ہیں یہاں ایک مشہور ایریا ہے وہاں پہ تو لائف سٹاک بہت زیادہ ہے کیونکہ میں نے وہ وزٹ بھی کیا ہے بہت زیادہ پینس ہیں گائے پینسے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے اور ان کا جو کاروبار ہے وہ صرف دودھ ہی ہے دودھ سیل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا لاہور کا ویلڈویل پہ لیا ہے یہاں پہ پکے مکان یہ بھی مکان بن رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے جب ہم اسلامباد سے نکلے تھے تو 40 ڈگری کا تمپریچر تھا ابھی یہاں پہ تو 45-46 پہ پہنچا ہوا ہے اور ہیٹ ویوے گرم ہوا چل رہی ہے ابھی بس سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا بنے گا کیونکہ بس کے اندر تو ائر کنڈیشنر بہت اچھا ہے اور اتنی محسوس ہی نہیں ہو رہا کچھ لیکن جب باہر نکلیں گے تو شاید ہیٹ ویوے کا سامنا کرنا پڑے گا بہت زیادہ جو کہ 45-46 کا تمپریچر ہے تھوک اور نیاز بیک ایریہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ موٹر وی کے ساتھ ساتھ جو بات دی ہے یہاں تک کہ جو لوگوں کا جو پروفیشن ہے وہ زیادہ در یہ گاہیں بینس اور لائسٹا کی ہے اور ٹریلی ٹریکٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں اپنی روزی روٹی کے لئے یہ جو آپ کو دکھایا تھا یہ دریائے راوی وہاں سے جو ریت وغیرہ لے کر آتے ہیں پھر آگے سیل کرتے ہیں تو یہ پی ہم ٹھوک اور نیاز بیک پہنچ چکے ہیں یہ ٹھوک اور نیاز بیک کا ایریہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسٹرکشن کمپنیز کا سمان کنٹینر وغیرہ کھڑے ہیں جب یہ آ جانے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھوکر آ گیا ہے یہ مسجد ہے جو بہت خوبصورت ہے واقعی ہی ٹھوکر نیاز بیک پہنچ چکا ہے یہ ٹارنوک ہے اب یہ ملتان موٹر وے پہ نیچے ہم لوگ ملتان روڈز پہ اتر جائیں گے انٹرچینج آ چکی ہے جی 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 تو یہ ٹھوک نیاز بیگز ایکسٹ جی اب ہم لوگ ہیں ملتان روڈ پر جی culiar に جی جی ٹھوا کشی دیر میں ہم لوگ ٹھوکر نیاز بھی ایک بس سٹینڈ میں پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں ٹھوکر نیاز بھی ایک بس سٹینڈ آ چکا ہے یہ گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں یہ ہے جناب ٹھوکر نیاز بھی ایک ٹھیک ہے دوستو آپ کی دعاوں سے ہم ٹھوکر نیاز بھی ایک لاہور پہنچ گئے ہیں ہمارا سفر بہت اچھا گزرا شکر الحمدللہ تو لاہور کا بھرونی منظر دیکھنے کے لئے میری ویڈیو لازمی دیکھئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل مجاہد علیس فیشل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بیل آئیکن لازمی پریس کریں اس سے آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیکشن ملتا رہے گا تو دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ شکریہ